الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یادی اللہ فلا مضل لم ومن یضلل فلا هادي لم واشدوان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لم واشدوان محمدًا عبده ورسول یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسی واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به بل ارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد انا احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدع و کل بدعت ضلالة اضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وسیعت کل شئی رحمتا و علما صدق اللہ العظیم حمد و سلام تعریف حمد کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لئے ہے درود و سلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المزلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر حضراتِ محترم زمانہِ دوراں میں کوئی شخص اگر کاروبار کرتا ہے کوئی ڈیلی ویجز پر روزگار کماتا ہے کوئی ملازمت پیشہ فرد ہے زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے تائیں کسی نہ کسی طرح کچھ پریشانی کے آثار میں اپنے آپ کو غبار علود کیے ہوئے ہیں اور قطع نظر اس بات سے کہ اس بات پہ گوھر کریں کہ یہ پریشانی یا یہ عسرت کا زمان یہ تنگ دستی کی کیفیت یہ پریشانی کی جو گھڑیاں ہیں اس کے ظاہری اسواب کے مالک بھی ہم خود ہی ہوتے ہیں جس بنا پر پرتعیش زندگی بساوقات ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا چھوڑ کر اپنے اس پرتعیش اور پرکیف زندگی سے نکل کر ذرا تھوڑے سے نرم طبقے میں زندگی گزارنا پڑتی ہے انسان ہے وہ نعمتوں کا عادی ہے تو اس بات کا خواہش مند رہتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی ناز و نعم میں رہوں اور ہر آنے والی گھڑی میری ان پرتعیش آسائشوں میں اضافہ کرتی رہے یہی انسان کی فطرت اس کے لیے جب اس کو پر آسائش پرکیف زندگی حاصل نہیں ہوتی اس کو اس کے مطلب کی زندگی میسر نہیں آتی تو وہ سمجھتا ہے حالات بہت دم ہیں معاشی لحاظ سے ہو معاشرتی لحاظ سے ہو کسی بھی غرض سے ہو تو وہ اس کیفیت پہ مبتلا رہتا ہے اور پھر گلے شکوے کرتا نظر آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے حالانکہ اس پہ اسباب پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہم نے پچھلے جمعہ بھی جو آپ کے ساتھ گفتگو شیر کی تھی اس میں یعص قنوطیت ناؤمیدی اور اس حوالے سے اس کی جو مضمت شریعت نے بیان کی ہے اس حوالے سے بات کی تھی آج ہم کوشش کریں گے کہ دس ایسی چیزیں بیان کریں کہ جو اس ناؤمیدی کی کیفیت سے جو ظاہری طور پہ ہم نے اپنے اوپر تاریخی ہے ہمارا صرف ایک ہی عزیز اور کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمال کی اصلاح پہ توجہ دینی یہ ہماری جو بھی گفتگو ہوتی ہے ہماری کوشش اپنی اصلاح پہ ہوتی ہے یہ کوئی حکومت آتی ہے یا جاتی ہے کوئی پارٹی آئے یا جائے یہ سلسلہ دنیا کا ہے یہ دنیا مطاع الغرور ہے یہ قرآن نے کہا ہے یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے لیکن انسان پھر اس دھوکے میں آ کر کئی مرتبہ ایسی ظاہری خوشنما ناروں میں آ کر پھر ان کا حصہ بنتا ہے لیکن پھر مایوس ہو جاتا ہے کیوں ہمیں کیوں نہ ہمیں ایسی کھوکھلے ناروں سے نکل کر اپنے حقیقی خالق کی طرف لوٹنا چاہئے تاکہ دنیا میں ہماری مطلوبہ آسائش جو ہماری دنیاوی تمامے رہتے ہوئے شاید اس کی کہیں جسٹیفیکیشن بھی ملتی ہوں وہ نہ بھی ملے لیکن جس قیفیت میں بھی زندگی گزرے گی انشاءاللہ نیکیاں ضرور ملتی رہیں گی تو آج ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہے کہ اس ناومیدی کے چکر سے ہم کیسے نکلیں اپنے آپ کو کن کاموں میں مصروف رکھیں تاکہ یہ روزانہ جس مجلس میں بیٹھیں جس گیدرنگ میں بیٹھیں جہاں کہیں بھی پانچ منٹ گفتگو کے مل جائیں ہر شخص یہی شکایت کرتا نظر آئے گا جی حالات ٹھیک نہیں حالات ٹھیک نہیں معاش ٹھیک نہیں تو میرے عزیزوں اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کامل ہمارا غالبا نہیں ہے ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنا خالق و مالک ماننے کا اعلان تو کیا ہے لیکن شاید ہم اس کی جو صفات ہیں شاید اس سے واقف نہیں ہیں اس کی صفت رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اس کی صفت رزاق بھی ہے اس کی صفت قہار بھی ہے یہ صفات عزیزوں ساری اسی کی ہیں اور جب ساری صفات اسی کی ہیں جب وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور خالق اور مالک ہونے کے ناتے جب وہ قائنات کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں تو ہمیں پھر اس میں مایوسی کس بات کی ہیں یقین کی کمی کے ساتھ ہم ایسے جملے مو سے نکالتے ہیں ہر انسان ایک دن میں سوچتا ہے کہ مجھے اس مہینے اتنی بچت ہونی چاہیے ایک شخص تاجر ہے وہ یہ سوچتا ہے ایک شخص پراپرٹی یا ریال سٹیٹس کا کام کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس مہینے اتنے مکان اتنی دکانے اتنے پلوٹ بچوں گا مجھے اتنی آمدن ہوگی اب اس کیفیت سے تھوڑی سی ریشو کم رہ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ شکایت کرتا نظر آتا ہے جی حالات بہت مڑے حالات بہت تنگ بھئی کیوں تنگ ہے کہتا جی گاک نہیں ہے ہمارے پاس جو آپ نے توقع کی تھی اس کے مطابق گاک نہیں ہے لیکن جس مالک نے جب آپ کو تھوڑے چاہیے تھے اس نے زیادہ بھی دیئے ہیں اس وقت ہم نے اس رب کا شکر کتنا ادا کیا تھا جب اب ہمیری دنیاوی خواہش کے بلبوتے پہ ہمیں چیزیں زیادہ چاہیے مال زیادہ چاہیے گاک زیادہ چاہیے نفع زیادہ چاہیے اگر اس مالک نے ہمارے اوپر ہمارے ہی معاملات کی بدولت اگر کچھ تنگی کر دی ہے تو ہمیں رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس سے مانگنا چاہیے عاجزی انکساری اور اسی میں رہتے ہوئے اس مالک کی امید رکھتے ہوئے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے لو لگانے چاہیے میرے بھائیوں وہ تو خالق ایسی ذات ہے وہ تو انسان کسی جگہ پہ مصیبت میں پھنس جائے وہ مصیبت میں پھنس شخص اس کو پکارتا ہے وہ مالک اس کو وہاں سے بھی نجات دے دیتا ہے لیکن شاید ہمارا یقین کم ہو گیا ہے ہم مانگ کر تو دیکھیں شاید ہمارا یقین کم ہو گیا ہے حالانکہ اس کی رحمت بڑی بسی ہے ام من یجیب المضطر اذا دعا ہم یکشف السرور ویجعل کم خلفاء الارو ایلا هم نع اللہ قلی لما تذکر کون ہے جو مصیبت میں پھنسے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے جب بھی وہ پکار میرا خالق وعدہ کرتا ہے کہ بندے مجھے پکارے میں تیری دعا کو قبول کر گلت کیفیت تجھ سے دور کر دیتا ہو کوئی مانگ کے تو دیکھ کوئی مانگنے مالی کیفیت تو پیدا کرے مادی دوڑ میں انسان اتنا لگا ہے کہ اس کو مالک کے سامنے جھکنے کا وقت ہی نہیں ہے عبادات کا وقت ہی نہیں ہے آپ شہر کی مساجد دیکھ لیں اپنی مسجد دیکھ لیں آج اگر ہم اس کیفیت کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں تو آپ خود تصور کریں خود کیلکولیٹ کریں کہ آج سے سال پہلے یا پانچ سال پہلے جتنی ہماری مسجد میں آذری تھی اس سے کتنے گناہ بڑھ گئی وہ اتنی کی اتنی جتنے فجر کے نمازی صف دیڑ سب پہلے ہوتی دی آج بھی اتنی ہی اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے رب پہ نعوذ باللہ یقین نہیں ہے دنیاوی زندگی پہ اتنا یقین ہے اور دنیاوی وسائل پہ اتنا یقین ہے کہ اس کے لیے ہم راتیں بھی جاگنے کے لیے تیار ہیں لیکن جس رب نے ہم سے اپنی رحمت کے اللذی يسیركم فی البر والبحر حتی اذا كنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبت وفرح بها جاءت ها ریح عاصف وجاء اهم الموج من كل مکان وظنو انہم احیط بهم دعو اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکون من الشاکرین بخ خالق نے ہمیں اتنی استعداد دی ہے وہ ہمیں خشکی میں بھی چلاتا ہے اس نے وسائل دی ہے وہ ہمیں سمندر اور پانی میں بھی چلاتا ہے وسائل دی ہے ہواوں میں بھی چلا دیتا ہے میرا خالق کہتا ہے حتی اذا کنتم فی الفلک تم کشتیوں میں ہوتے ہو آپ بڑے موج مستی سے بڑی موج میں آئے دریاء سمندر کی لہروں میں کشتیوں میں انجوائے کرتے ہو ایسی ہوا کا بگولہ آتا ہے پانی کی چھلیں ایسی لگتی ہیں وَجَاهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَقَان ہر طرف سے پانی کا طفاہ موجوں کی صورت میں آتا ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ اب میں پھنس گیا ہوں اب شاید دنیا میں میرا کہیں بقا اور نام لینے والا یا مجھے ادھر گھر میں پکارنے والا بھی کوئی نہ ہو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو فوری اب کو پکار کے کہتا ہے اللہ تو نے آج اگر اس مصیبت سے نجات دے دی تو میں نمازی بن جاؤں گا میں دھوکہ فراڈ نہیں کروں گا اللہ میں تیرے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کروں گا تیری عبادت میں ملاوٹ نہیں کروں گا یہ اللہ کو کہہ کر نجات حاصل کر لیتا ہے میرا خالق کہتا ہے فَلَمَّا انجاہم اذا هم يبغون فی الارض بغیر الحق یا ایہا الناس انما بغیكم على انفسكم نتاع الحیات الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون نجات دے دی اللہ نے مصیبت سے نکال دیا اللہ دریائے ساتلوج پھٹا پڑا ہے اللہ بہاول نگر پاک پتن بہاول پر کا ایریا سیلاب کی نظر ہے میرے مالک تو یہاں پہ نجات دے دے تو یہاں سے پانی کو خشک کر دے میرے عزیز بھائیو یہی کیفیت پچھلے سال سینٹرل پنجاب میں رہی ہے لیکن یہی آیت کو سنیے لما انجاہم میرا مالک کہتا ہے جب میں نجات دیتا ہوں جس طرح کا انسان جھوٹا پہلے تھا پھر اسی طرح کا جھوٹا ہوتا ہے جس طرح کا بددیانت پہلے تھا پھر اسی طرح کا رہتا ہے جس طرح کا بے نماز پہلے تھا اسی طرح کی نافر مانی پھر کرتا ہے جس طرح اللہ کو دھوکہ پہلے دیتا تھا پھر دیتا ہے مخلوق کے ساتھ دھوکے بازی پہلے بھی کرتا تھا پھر کرتا ہے اس کو اس طرح کی آفتوں نے آکر اس کا دل کس طرح موڑ دیا ہے کیسے مڑ گیا ہے یہ انسان خود فیصلہ کرے کہ کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی کوئی تبدیلی نہیں آئی جب میرے بھائیو جب ہم بدلنے کو تیار نہیں ہے اور ہم اس بات پہ مصر ہیں کہ جو ہم کام کر رہے وہ بہت اچھا ہے تو پھر عزیز بھائیو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کے جھٹکے تو پھر لگتے ہیں پھر برداشت کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے نوز بللہ ایسی ناومیدی کا اظہار کرتے حالات ہی کوئی نہیں ہے مر گئے ہیں ویسے اچھا بھلا کھاتے پیتے گھر میں اچھا بھلا سے رجوع کیجئے جتنے ہم روزانہ میٹر پہ کھڑے ہو کر یونٹ گنتے ہیں کہ آج اس کا ٹیریف کہیں بڑھنا جائے میں نے دو تین میٹر لگوائے ہیں اس کا چینج آور گمانا کہ کہیں اگلے ٹیریف میں میٹر نہ چلا جائے انسان کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے کہ میرے اتنے گناہ ہو گئے ہیں آج میں نے کبیرہ گناہ اتنے کیے ہیں میرا مالک کہیں مجھ سے نراز تو نہیں ہو گیا اس نے مجھ سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی ہے میں رب کی طرف جاؤں میں اپنے رب سے رجوع کروں اور میرے رب نے انشاءاللہ میرے لئے گیب کے خزانے کھول کر وہ دنیاوی وسائل پیسے کنات کرتا یہ اس طرح کی آفتیں مصیبت آزمائشیں اس کے کانوں پہ جون تک نہیں رہیتی میرے عزیز بھائیو اس کے ساتھ دوسری بات انسان کو جہاں اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے وہ اپنے گناہوں کے حوالے سے ربنا وسیعت کل رحمہ اللہ رب العالمین تو ہر لحاظ سے ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے وسیع ہے اللہ رب العالمین فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقْهِمَ عَذَابَ الْجَحِيمِ اللہ رب العالمین معاف کر دے ان لوگوں جو تیرے رستے میں توبہ کرتے ہیں تیری طرف رجوع کرتے ہیں اللہ معاف کر دے میرے عزیز بھائیو آپ خود سوچئے جب بندہ آجزی ان کے ساری سے رب کے سامنے جھکے گا اللہ اس کو کیوں نہیں معاف کرے گا اللہ اس کے حالات کیوں نہیں بدلے گا اس کا مالک اس کے لیے تنگی سے آسانی کی طرف کیفیت کیوں نہیں پیدا کرے گا بندہ رب کی طرف جا کے تو دیکھے دوسری بات میرے بھائیو رب کے ساتھ جب ہم نے تعلق بنانا ہے تو صرف یہ ظاہری ظاہری تعلق نہیں ہے دل کو ساتھ ملانا ہے اپنے دل سے آواز نکلے اور دل سے کیسی آواز نکلے اپنے دل کو جگا کر یہ یاد رکھی یہ حدیث میں آتا ہے اُرْدُوا اللہ وَأَنتُم مُقِنُونَ بِالْعِجَابَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور جب تمہیں اللہ کی رحمت کا یقین ہے اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں رب سے جس سے مانگ رہا ہوں عطا بھی اسی نے ہی کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا وَعْلَمُ جان لیجئے اَنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا يَقُبَلُوا مِن قُلْمٍ غافل لاہ اللہ رب العالمين ایسے دل کی کوئی دعا نہیں سنتا جو بے دھیان آدمی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس سے مانگ رہا ہوں اس سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے سیدنا فضل بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے آکے بیٹھے مسجد نبی میں آئے ہاتھ اٹھائے دعا مانگنی شروع کر دی آپ نے فرمایا فضالہ ایسے نہیں ایسے نہیں جب بھی تمہارا دعا مانگنے کا ارادہ ہو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد کو بیان کرو جس کا غائحل ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر مجھ پر درود پڑو اس کے بعد سوال کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا سل تُعْتو آپ اپنے رب سے جو بھی سوال مانگیں اللہ انشاءاللہ آپ کو عطا کرنے مالا ہے لیکن یاد رکھئے اَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاہٍ اللہ غَافِل بے دھیان بے توجہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں مانگ کس سے رہا میرے عزیز بھائی تیسری بات میرے مالک کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن زن رکھی اچھا گمان رکھی وہ خالق ہے وہ مالک ہے اسی نے معاف کرنا ہے اگر تنگی آئی ہے آسانی بھی اسی نے دینی ہے اگر معاش تنگ ہے پیسہ بھی اسی نے دینا ہے رزق کے خزانے اس کے پاس ہے اسی نے دینے ہے اگر مارکیٹ میں کسٹمر کم ہے وہ کسٹمر اسی کی رحمت سے ہی آئیں گے وہ وسائل کھول لے گا لوگوں کی جیپیں ان کے اکاؤنٹ بھرے گا لوگ مارکیٹوں کا روح کیا ہے اپنے اسلاف کا جو ہمارے اقابرین تھے حال السلف رجاع بلا احمال وخوف وبلا قنوط کہ ہمارے سلف کے حال یہ تھا وہ اتنی اللہ سے امید رکھتے تھے کہ فرائز میں کتاہی کے بغیر بغیر کسی نا امیدی کے بغیر کسی قنوطیت کے اللہ سے ہمیشہ ہی امید ہی امید رکھتے تھے کہ ہر چیز اللہ کی رحمت سے ہی ملا کرتی اور یہ چیز حاصل اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ رب العالمین پر حسن رکھتا ہے سی بخاری کی سات ازار چار سو پائن نمبر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے مطابق ہوتا ہوں بندہ سوچتا ہے میرا خالق معاف کرنے والا ہے میرا مالک رحمتوں والا ہے میں اس بندے کے ساتھ وہ ہی سلوک کرتا ہوں میرا مالک کہتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں اگر وہ مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر اللہ کی نوری مخلوق کے فرشتوں میں میں اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں اگر بندہ میرے نزدیک ایک پالشت ہوتا ہے میں ایک گز ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میرے ہاتھ ایک ہاتھ کے برابر میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوتا ہوں اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے میں بھاگ کر اس کے پاس آتا ہوں یہ اللہ رب العالمین کا اپنے نیک بندے کے ساتھ حسن سلوک ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان نیک بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ کے بارے میں ہمارا ایسا گمان پیدا ہو جائے میرے عزیز بھائیو امام شافعی رحمت اللہ علی جلیل قدر امام ہے امام مالک شاگرد ہیں اور امام شافعی حدیث کے بھی امام ہیں فق کے بھی امام ہیں ایک سو پچاس ہجری میں پیدائش ہے دو سو چار ہجری میں وفات ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ امید کا دامن کیسا ہے حسن زن کیسا ہے سیر وعلام النبال میں علام زہبی رحمت اللہ علی نے دسمی جلد میں چھتر داہبی جعلتو رجائی دون عفو کی سلم کہ جب میرا دل سخت ہو گیا میرے تمام تر راستے تنگ پڑ گئے تو میں نے اپنی امید کو اللہ تیرے افو درگزر کے حصول کے لئے سیڑی بنا لیا جعلتو رجائی دون عفو کی سلم تعاغ منی ذنبی فلم قرنت بی عفو کی ربی کی انا عفو کا اعظم تو نے جب میرے گناہ کو دیکھا گناہ بڑے ہو گئے میں نے انہیں ملایا جب تو اے رب میں نے تیرے افو درگزر سے تیرا درگزر کرنا اس نعمت کو اس سے بھی بڑھا پایا فما زلتو ذا عفو عنی ذنبی لم تزل تجود وتعف منت وتکرم اے اللہ رب العالمين تو ہمیشہ مجھے درگزر کرنے والا ہے اور گناہ سے اور احسان و تکریم کرتے ہوئے جود و سخاقت پیکر ہے اور معاف کرنے والا ہے اگر تو اللہ مجھ سے انتقام لینا چاہے تو پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں کیوں اگر تو میرے نفس کو سارے کے سارے کو انتقام لینا چاہے جہنم میں بھی ساتھ ڈال دے لیکن اللہ میں پھر بھی تجھ سے رحمت کی امید رکھنے والا ہوں اللہ رب العالمین اگر تو نہ ہوتا تو کوئی عبادت کرنے والا کبھی بھی ابلیس کے ہاتھ ہوں گمرانہ ہوتا کیسے ممکن ہے کہ اس نے تو تیرے محبوب اور مخلص بندے آدم علیہ صلی کو بھی پھسلا دیا وَإِنِّي لَآَاتِ ذَنبَ أَعْرِفُ قَدْرَهُ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْفُ تَرَحُمَ میں اللہ گناہ کرتا ہوں اس کی قدر کو جانتا ہوں لیکن اللہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے میرے عزیز بھائیو اگر اتنے جلیل القدر امام اور تابعین میں سے پھر آگے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں سے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اس بات کا اعلان کرنے مالے ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جب اللہ کے پاس جائیں گے کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوگا جب تک اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے نہیں ڈھام لیتے تو صحابہ نے پوچھا اللہ رسول آپ کو بھی آپ نے میرے عزیز بھائیو اللہ رب العالمین سے اس طرح کی امید لگائیے اور اگلی بات میرے بھائیو تقدیر پر ایمان رکھئے یہ خالق و مالک اللہ رب العالمین نے انسان کی تقدیر کو لکھا اور اس حوالے سے ہم نے دقریبا کوئی دیر سال پہلے دو تین جمعے کٹھے تھا جب اس کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں حدیث بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا اَحَدَكُم يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَثُنِ اُمِّهِ اَرُبَعِينَ يَوْمًا نُطْقُفَتًا ثُمَّ يَقُونُ عَلَقَةً ثُمَّ يَقُونُ مُضْغَةً مثل ذالک تم میں سے ہر ایک کی رحم مادر میں چالیس دن نُطْفَة کی صورت میں چالیس دن عَلَقَة کی صورت میں اور چالیس دن مُضْغَة کی صورت میں اللہ رب العالمين پیدائش کرتے ہیں گرومنگ کرتے ہیں جب ایک سو بیس دن کا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمين فرشتہ بھیجتے ہیں وہ اس میں روح کو بھونکتا ہے فَيُكْتَبُ رِسْقُهُ وَأَجَلُهُ وَشَقِيُهُ اَوْسَعِيدُهُ اس کی عمر کو اس کے رزق کو اس کا شقی ہونا یا اس کا سعید ہونا لکھا جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اس بات پہ یقین کیجئے کہ جو بھی ہمیں دنیا میں خوشی ملتی ہے جو بھی غمی ملتی ہے آزمائی سے دوچار ہوتے ہیں یہ حقیقتاً اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور قرآن کریم نے بڑے احسن طریقے سے اس کو بیان کی ہے سورہ توبہ کی اکامن نمبر آیت میں قُلْ لَيُسْقِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقِي الْمُؤْمِنُونَ یا آئے دن دکان پہ بیٹھے پھٹے پہ بیٹھے مسجد میں بیٹھے آئے دن ان چیزوں کی شکایت کرنا میرے بھائیو کہ میرے یہ مسئیبت پڑ گئی یہ مشکل پڑ گئی اپنے رب سے لو لگائیے لَيُسْقِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا مسئیبت آئی آزمائش آئی تو اس وجہ سے آئی اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھی ہوئی تھی ہمارا کرنے کا کام کیا ہے وہ ہمارا پانچمہ نکتہ ہے وہ ان مسئیبتوں پر سبر کرنا ہے اور سبر کیسے کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ نے عافیت دے دی تو اللہ کو بھول گئے اور جب مسئیبت پڑی تو لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دی قرآن کریم میں سورہ حود میں اللہ رب العالمین نے انسان کی اسی فطرت کا تذکرہ کیا ہے اور میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھئے اگر ہمیں اللہ تعالی فراوانی عطا فرماتے ہیں خوشی عطا فرماتے ہیں اولاد عطا فرماتے ہیں رزقی فراوانی دیتے ہیں مکان دیتے ہیں دکان دیتے ہیں اور کاروبار میں اچھا نفع دے دیتے ہیں مالی منفیت دے دیتے ہیں وہ بھی اسی کے فضل سے ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آزمائش آتی ہے وہ بھی اسی کی طرف سے ہی آزمائش ہوتی ہے مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کو خوشی نصیب ہو اللہ کی طرف شکر کے کلمے بجال آئے تب بھی اس کے لئے عجر ہوتا ہے صحیح مسلم کی دوہزار نو سو ننانوے نمبر حدیث کے مطابق اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے انہا لیلہ پڑتا ہے اللہ رب العالمین سے صبر کی امید رکھتے ہوئے اور اسی سے مزید توفیق مانگتے ہوئے گے پر صبر کرتے ہوئے نقصان پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مزید رحمت کی امید رکھتا ہے یہ مومن کا وطیرہ ہونا چاہیے مومن کا کام یہ ہونا چاہیے مومن کا عمل روٹین کا یہ ہونا چاہیے اور اس کو جزا فضا سے پرہیس کرنا چاہیے میرے بھائیوں سورہ حود میں اللہ بیان کرتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقُنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا ثُنَّ نَزَعْنَا غَامٍ إِنَّهُ لَيَغُسٌ كَفُونَ انسان کو رحمت آئے اچھی چیزیں مل گئی مرضی کی چیزیں مل گئی دنیا اچھی ہو گئی رب کو بھول گیا نا پتہ ہے نماز پڑھ نہیں ہے اولاد ملی اللہ کی آگے سعیدہ شکر کرنے کی بجائے اس نے باہر ڈانسر بلوا لیے میوزیکل کانسٹ کروانا شروع کر دیا لیکن جیسے ہی بچہ حسبتال داخل ہو گیا ہے تو وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيغٌ مصیبت پہنچی ہے دعائیں شروع ہو گئی دعائیں شروع ہو گئی وہی موبائل جس پہ کبھی موویز اور میوزیک مند نہیں ہوتا تھا اب قرآن لگا دیا ہے ٹھیک ہے رجوع کر لیا بڑی اچھی بات لیکن جیسے ہی عفیت ملی ہے پھر رب کو بھول گیا ہے اور پھر قرآن بھی بھول گیا مسجد بھی بھول گیا صدق و خیرات بھی بھول گیا ساری چیزیں بھول کر رب کو نراز کرنے والے عمل پھر شروع کر دیئے پھر ہم کہتے ہیں حالات بہت مارے ہیں میرے بھائیوں اپنے رویوں پہ تو ہمیں گوھر کرنا چاہیے اس لیے سبر اور شکر یہ دونوں کیفیات اس سے اپنا دامن پکڑے رہنا چاہیے کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے میرے عزیز بھائیوں میں نے آپ سے ابتداء میں بات کی یقین کامل سے دعا مانگنی انسان کی جدائی بڑی لمبی سے لمبی بھی ہو سکتی ہے خوشیوں میں یعنی خوشی ملے بڑی دیر ہوگی آپ انبیاء کی سیرت کو پڑھا کریں حضرتِ قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ ورحمت واسعہ ادھر ہر سال سورہ یوسف کا قصہ سناتے تھے اور وہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ کیا باپ حضرتِ یعقوب نے اپنے بیٹے کی جدائی کے بعد سالوں گزرنے کے بعد اشرے گزرنے کے بعد بھی کیا رب کا در چھوڑ دیا تھا قَالَ إِنَّمَا أَشْكُبَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیٹوں کو مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں مصیبت آئی بیٹا دور ہے کوئی پتہ نہیں کہا اِنَّمَا أَشْكُبَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ میں اپنی تمام ترگلے شکوے میں رکھتا ہوں تو اس رب کے سامنے رکھتا ہوں جسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے بھائیوں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے اور المفہم ہے صحیح مسلم کی تلخیص اس میں لامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے آپ بھی سنیے یَنْبَغِي إِسْتِدَامَةُ الدُّعَائِ وَتَرْقُ الْيَأْسِبِينَ الْإِجَابَةِ دعا کرنی ہے ہمیشہ تسلسل سے مانگنی ہے اور یہ ذین سے سوچ نکال لینی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی یہ سوچ ذین سے نکال دینی ہے وَدَوَامُ رَجَائِهِمَا اور ہمیشہ یہ امید رکھ دی امید قائم رکھنی ہے کہ اللہ تعالی نے میری دعا کو سننا ہی سننا ہے عدابِ دعا کو ملہوز رکھتے ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِينَ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ گریہ زاروں کو پسند کرتا ہے کوئی شخص جتنا آجز ہی اور ان کے ساری سے رب کے سامنے میرے بھائیوں جھکتا ہے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی اس بندے کو اپنے کرم سے اور جود و سخا سے نواز دے میرے عزیز بھائیوں ساتھویں بات یہ ہے اسباب کو اختیار کریں یہ نہیں ہے آج جمعہ سنا ہے کل بیٹھے گھر میں کہ ڈاک صاحب نے جمعہ پڑھایا تھا خیر ہے اب چاہب یہاں جیب میں جو گاہ کانا ہوگا گاری آجائے گا اسباب اختیار کریں جائیے مارکیٹ میں دکان کھولیے اسی طرح ہی محنت کیجئے جس طرح پہلے کرتے ہیں یہ میرے رب کی تقسیم ہے نحن قسمنا بینہم نعیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجا لیتخذ بعضہم بعضا سخنیا اللہ کی تقسیم ہے اس نے کسی کو ایک کھوکا دی ہے کسی کو پھٹا دی ہے کسی کو کچھ بھی نہیں دی ہے کسی کو بڑی دکان دے دی کسی کو خود ایک سے زیادہ دکانیں دے دی کسی کو دکانوں کے ساتھ پیچھے ملنگ یونٹ بھی دے دی ہے یہ اس رب کی تقسیم ہے میرا مالک کہتا ہے یہ اس لیے تقسیم کی ہے لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ تاکہ ہر شخص دوسرے کے مطیب بن کے ایک دوسرے کے کام آ سکے سب دکاندار ایک جیسے بن جاتے تو خریدنے والا کون ہوتا اللہ سب کو پڑا لکھا بنا دیتے تھے سننے والا کون ہوتا سیکھنے والا کون ہوتا تو یہ میرے مالک کی تقسیم ہے میرے بھائیوں لیکن یہ یاد رکھئے آٹھویں بات کفار کی اس پرتائیش زندگی کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرے وہ آج وہ ہمارے بھائی پھنس گئے بیچارے بٹ گرام میں چیئر لفٹ میں تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ ہمارا ہمس آیا چاند پہ پہنچ گئے کیا کر لی ہے چاند پہ پہنچ کے ان کو مت دیکھیں اللہ نے جو آپ کو ایمان کی دولت دی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَكَ مَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوَلْ لَهُمْ آپ اپنے ایمان پہ خوش ہوں اللہ نے آپ کو اسلامی سلطنت سے نوازا ہے اسلامی مملکت سے نوازا ہے کوتاہیاں ہمارے اندر پتا نہیں کتنی ہیں اسی طرح حکمرانوں کے اندر بھی ہیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کیجئے اور کافروں کو دیکھ کر مت کہا کریں کہ وہ ہم سے اتنے آگے نکل گئے ہیں میرا مالک کہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ يَتَمَتَّعُونَ وہ دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وَيَأْكُلُونَكَ مَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ چوپائیوں کی طرح کھاتے ہیں انہیں رب یاد بھی نہیں ہوتا لیکن یاد رکھنا وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے ان کی آخرت کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ اللہ نے تمہارے لئے تو جنتیں رکھی میرے عزیز بھائیوں کیوں پریشانی والے ایسے کلمات بولتے ہیں اور میرے عزیز بھائیوں قرآن کریم میں اس لئے دوسری آیت میں کہا گیا ہے لَا يَغُرْ عَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُنَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِحَادِ لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا وسائل بھرے لے کر جانا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور یاد رکھنا یہ دنیا کا سماح ہے اللہ نے آپ کو نعمتِ اسلام دی ہے نعمتِ قرآن دی ہے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے لہذا میرے بھائیوں اس بات کو سوچا کریں رب کا شکر ادا کیا کریں اور پھر سوچ یہ بھی آتی ہے یار ہم تو بڑے نیک آدمی ہیں ہم تو سارا کچھ کرتے ہیں یہ پھر ہم آزمائش میں کیوں رگڑے جا رہے ہیں اگر ساتلوج کا سلاب آتا ہے تو اس میں مسجدیں بھی بے رہی ہیں تو کیا مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں میرے عزیز بھائیوں قرآن کریم نے اس حوالے سے ایک اصول قائم کیا ہے جب آزمائش آتی ہے تو پھر خاص لوگوں کو نہیں پہنچتی کہ یہ یہ جو ہے نا یہ فلان پارٹی کے ہیں ان کو گی مہنگا دے دو ان کو آئل مہنگا دے دو ان کو چینی مہنگی دے دو ان کو بجلی مہنگی کر دو یہ دوسروں کو پکڑ لیں نہیں اس میں سب رگڑے جائیں گے جب مہنگائی کا طفاں آئے گا نیک بھی رگڑے جائیں گے برے بھی رگڑے جائیں گے اگرچہ کسی کی کوئی کتائی ہے کسی کی کوئی کتائی یہ میرے بھائیوں اللہ کی طرف رجوع کیجئے مصیبتوں میں میرے بھائیوں تین عذکار کیا کریں کم از کم نمبر ایک حسبی اللہ و نعم الوکیل کسرس سے مانگا کریں حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا یہ میرے بھائیوں آیت کریمہ یہ مانگا کریں عذکار ہم کرتے کوئی نہیں ہیں سارا دن موبائل پہ لگے رہتے ہیں سارا دن چٹ چیٹ چیٹنگ پہ لگے رہتے ہیں سارا دن ایک دوسرے کی بدخوئیاں کرتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں یار حلات بوم بڑے ہیں اپنی زبان کو ذکر پہ لگاؤ یہ اذکار اپنی زبان پہ جاری کریں میرے بھائیوں جب من حیث القوم یہ کام کرے گی انشاءاللہ یہ میوسی بھی دور ہوگی حالات بھی اچھے ہوں گے اللہ کریم اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول لیں گے اللہ کریم ہم سب کے حالات ناموسائد کو مسائد کی طرف لے آئے اور فروانی پیدا فرمائے وآخرت عبنان الحمدللہ رب العالمین